اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن نمبر وان ہے جی اس میں ہمیں دیا گیا جی کہ ایک لائن جو ہے یہ ایک پوائنٹ 2 مائنس 3 2 میں سے پاس کرتے ہیں جبکہ دو لائنوں اس کے اوپر پرپینڈکولر ہیں تو معلوم کریں اس لائن کی کیا ایک وشہ ہے تو جب کوئی لائن ایک پوائنٹ میں سے پاس کرتے تو اس کا فارمولا ایکس مائنس ایکس ناٹ اوور لیمڈا وائی مائنس وائی ناٹ اوور میو زیڈ مائنس زیڈ ناٹ اوور نیو ہے تو میں نے ایکس ناٹ سوری وائن وائی ناٹ اور زیڈ ناٹ کی جگہ پہ یہ 2 مائنس 3 اور 2 کو پوٹ کر دیا ہے اصل ہمارا کام ہے لیمڈا میو اور نیو کی قیمن نکالا پہلی لائن ہے 5 ایکس وائی پلس 3 زیڈ 2 مائنس زی میں اس کو سمیٹرک فارم میں کنورٹ کر دیا سمیٹرک فارم میں کنورٹ کر کے ڈریکشن ریشو نکالیں جو کہ 1 5 اور 3 مائنس 5 ہیں پھر اسی طرح سے ڈریکشن ریشو میں نے فرسٹ لائن کی نکال لیا اب سیکنڈ لائن کو میں نے سمیٹرک فارم میں کنورٹ کر دیا سمیٹرک فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد جو دوسری لائن اس کے بھی ڈریکشن ریشو جو ہیں وہ نکال لیا مائنس 2 بان اور مائنس 2 اب چونکہ یہ دونوں لائنیں ایک ہی لائن پر پرپینڈکولار ہیں تو آپ نے کنڈیشن آف پرپینڈکولارٹی جو ہے یہ استعمال کرنی ہے اور کنڈیشن آف پرپینڈکولارٹی یہ ہے کہ ڈریکشن ریشو کو ملٹیپلائی کریں پھر سامنے نکال لیں تو that one equal to zero ہے تو میں نے یہ دو کنڈیشن آف پرپینڈکولارٹی بنا کے استعمال کر کے دو لائنیں نکال لیں اب اصل ہمارا کام ہے بھئی ان میں سے لیمڈا میو اور نیو کی قیمت کو فائنڈ اٹھ کرنا تو وہی الیمینیشن میتھل جو ہم نے سے پہلے والے دو کوشنز میں کیا ہے لیمڈا آور اور یہ میں نے سائٹ پہ بنا بھی دیا ٹیبل یہاں سے لیمڈا کی میو کی نیو کی قیمت نکال لیں جو لیمڈا میو نیو کی قیمت آئے گی یہ جو نمبر وان آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی اس میں لیمڈا کی جگہ پہ میو کی جگہ پہ نیو کی جو ویلیو اپورٹ کر دیں پھر اس کے بعد یہاں جو کی ہے اس کو آپ الیمنیٹ کر دیں مطلب کی سے سر رقم کو ملٹیپلائی کریں تو جو باقی ہمارے پاس ہے یہ ایکویشن آف لائن آ لے گا تو یہ ایسی لائن کی ایکویشن نگلے گی جو کہ ایک پوائنٹ میں سے پاس کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دو لائنوں پر پرپینڈکل رہے تو جب بھی کوئی لائن دو لائنوں پر پرپینڈکل رہو ایک پوائنٹ میں سے پاس کرتی ہو تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جب بھی لائن ایک پوائنٹ میں سے پاس کرے گی ہمیں ایک پوائنٹ چاہیے اور اس کے داریکشن ریشوز چاہیے اور اگر ہم کسی طریقے سے ڈائریکشن ریشوز اور پوائنٹ فائنڈ آٹ کرنے میں کامی ہو جائیں تو ہم ایکویشن آف جو لائنگ ہے وہ ایزی لی معلوم کر سکتے ہیں